بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے مید ہے کہ میری تمام یوٹیو فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ کی حفظ میں ہوگی تو آج ہم باریک زیرو سائز کے ریبن کے ساتھ بو بنانا سیکھیں گے اور وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت بنائیں گے ان کو تو میں نے یہ تین کلر کے ریبن لی ہے باریک ہے یہ زیرو سائز کے ہیں گرین پینک اور آفائٹ کلر کا تو اس کے ساتھ بو بناتے ہیں تو ساری ٹپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ریبن جو باریک بہت ہی خوبصورت بو بنائے جاتے ہیں باریک ریبن کے ساتھ بچوں کے فراق وکر اپر لگائے جاتے ہیں اور ہیر کیچ پر بھی یہ ریبن کے بو بنا کر لگائے جاتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں اور بھی بہت ہی چیزوں پر استعمال ہوتے ہیں تو ان کو سیکھ لیتے ہیں تو میں یہ آٹھ ہنچ کا ایک ریبن باریک زیرو سائز کا ہے تو اس کو ہم آٹھ ہنچ پر اس کی فیمائش کریں گے اور کٹنگ کر لیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے بڑے بنانے چھوٹے بنانے جس طرح کے بھی بنانے تو اس کے مطابق آپ مائش کر لیں یہ میں آپ کو سکھانے کے لیے تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آٹھ ہنچ کا جو ہم ریبن کاٹ لیں گے تو اس کے ساتھ ہمارا وہ جو بنے گا وہ کتنے سائز کا کتنا بڑے بنے گا اور کس طرح کا لگے گا اور اب ہم نے ان کو فنگر کو یوز کر کے اس کو بنانا ہے تو دونوں فنگر کے اوپر ہم نے اس کو اس طرح رکھنا ہے اور اس کو برابر کر لینا ہے سائیڈ ہے ایک بڑی چھوٹی اگر ہوتی بھی ہے تو آپ اس کو کٹنگ کر کے برابر بھی کر سکتے ہیں تو اب اس طرح کر کے ہم نے ان کو برابر کرنا ہے اور کراس جیسے ہمیں اس کے اوپر جالتے ہیں اس طرح کراس کر کے اور نیچے سے یہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر سے ہم اس کو بیک سائیڈ سے اس طرح کریں گے اور کھینچ لیں گے اور پھر اس کو برابر کار کر اور اس کو اچھی سے ٹائٹ کار لائیں گے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی اساندری کیسے بنتے ہیں تو بہت سی چیزوں پر ہم یوز کار سکتے ہیں ان کو بنا کے تو یہ ہمارا ایک بان کے کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ایک کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آوائٹ لیتے ہیں اور اس کی بھی پہماش کر لیتے ہیں تو میں نے پہلے لیا تھا آٹھ انچ کا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا چھوٹا بنائے ہم نے وہ اور اب میں داس انچ کا لے رہی ہوں داس انچ کے ساتھ ہم تھوڑا سا بڑا بنائیں گے اور اس طرح اس کو بنانا بھی آسان ہوگا اور آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ بھی آ جائے گی اس کو بھی ہم اسی طرح دونوں فنگر کے اوپر اس طرح سیدھا رکھیں گے بلکل اسی طرح ایک دوسرے کے اپوزٹو نہ چاہیے برابر کر لیں گے ان کو اچھے سے اور پھر اسی طرح اس کو کراس ڈالیں گے اور نیچے سے سرکل بن جائے گا تو ایک راز کو ہم نے اس سرکل کے اندر سے گزارنا ہے اپنی طرف کو اس کو نکال کے اس کو دونوں سیڈھیں اس کی پکڑ لیں گے اور اس طرح اس طرح اس طرح اس کو ٹائٹ کرتے جائیں گے اس طرح شیٹ کر لیں گے پھر اور پھر اچھے جہاں تک آپ نے اس کو رکھنا ہے جتنا بڑا بنانا ہے اسی طرح رکھ کے آپ اس کو ٹائٹ کر دیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بن گیا ہے تو ہم نے تیار کر لی ہے اس طرح بنا کے ہم بچوں کے فراک گرمیوں کے لائٹ کلر کے جو لون کے فراک ہوتا ہے تو ان کے اوپر ہم لگاتے ہیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں بلکل سمپل سے فراک ہوتا ہے اور ہلکا سا یہ لگا لے ڈیفرنٹ کلر کے تو بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو ماشاءاللہ دو ہمارے ایرے بن کے پو بانگے ہیں اور اب ہم گرین کلر کے بنا لیتے ہیں اور اس کو بھی ویسے اسی طرح ہم اس کو بھی بیماش کر لیں گے یہ بھی ہم داس انچ کا لے رہے ہیں داس انچ پہ اس کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس کو ویسے ہی بنایں گے اسی طریقے سے اسی طرح ہم اس کو بھی اسی طرح ہم فنگر کے اوپر اسی طرح اپوزٹ کریں گے میری ویڈیو کو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک ضرور کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کیا کریں اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے یہ آپ کی طرف سے ہمیں انعام ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کوئی چیز سکھاتے ہیں تو آپ ہمیں اس کے انعام دیتے ہیں تو اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو اور دوستوں کے ساتھ فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ اچھی سے اچھی انفارمیشن ہر ایک تک پہنچ سکے تو یہ بھی ہم نے اس طرح بنا لیا ہے بہتی خوبصورت بن گیا ہے ماشاءاللہ بہتی اچھے بن گئے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز لائک کرنا اسی طرح سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب ضرور کیا کریں میرے چینل کو آپ کی فل سپورٹ کی ضرورت ہے تو اسی طرح میں نے تین کلر کے بنایا ہے تو آپ ڈیفرنٹ کلر کے بھی بنا سکتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لے گئے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنی دوہوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے کمنٹر بکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کمنٹر کا انتظار رہے گا اللہ حافظ